بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابد و یاک نستائی میرے پاکستانیوں میں آج آپ سے صرف ایک موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو کہ ابھی الیکشن کمیشن نے کیر ٹیکر چیف پنسٹر بنجاب کا اناؤنس کیا ہے بنجاب کا جو کیر ٹیکر چیف پنسٹر ہے اس کا نام ہے محسن نکوی میں محسن نکوی پہ تو آنے لگا ہوں اس سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو جمہوریت ہوتی ہے نا جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پہ رکھی جاتی ہے ایک جمہوریت کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی اس کے پاس اخلاقی میار ہوتے ہیں موریلٹی ہوتی ہے مارل سٹینڈرز ہوتی ہے اس کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے جدر سے ہم نے جمہوریت لیا ہے برطانیہ اب برطانیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پرائیم منسٹر صرف جھوٹ بولنے کے اوپر ہیرل میکملن کو ریزائن کرنا پڑتا ہے وہاں کی جمہوریت کا یہ حالات ہے کہ ڈیویڈ کیمرون بھاری اکثریت سے کنزروڈیف پارٹی میں جیتا ہوا تھا پرائیم منسٹر تھا وہ صرف ایک ووٹ ہار جاتا ہے بریکسٹ کے اوپر ریزائن کرنا پڑتا ہے اس کو کہ میں وہ اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں حکومت کرنے کے لئے بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتا صرف اس نے ایک آفس کے بعد ایک پارٹی کر لی اور انہوں نے کہا کہ جی قانون آپ نے توڑ دیا ہے کہ آپ نے یہ کر دیا ہے کہ جب سوشل ڈسٹنسنگ کوروڈ ڈائنٹین میں آپ نے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ نہ کریں تو آپ نے آفس کے بار کیسے کٹھے ہو گئے اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑا کیونکہ اس نے کہا کہ میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ اب جو اخلاقیات نہیں ہیں جو میار نہیں ہیں جو کہ ایک پرائیم منسٹر کو چاہیے تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت ڈنڈے سے نہیں چلتی جمہوریت مار دھاڑ کر کے بندوقیں رکھ کے نہیں چلتی جمہوریت چلتی ہے اخلاقیات کے اوپر اب میں یہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ موسن نکوی کو بنائیں گے میں پہلے ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہوا کیوں تھا کہ ایک کیر ٹکر چیف منسٹر آتا کیوں تھا یا پرائیم منسٹر کیوں بندہ تھا یہ اس لیے بندہ تھا کہ اٹھارویں ترمیم میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کہ دیکھیں جو بھی حکومت بیٹھ کے جب الیکشن کرواتی ہے ہمارے میں وہ اخلاقی میار ہی نہیں ہیں جس طرح برطانیہ کے اندر وہ کوئی ان کی کیر ٹکر نہیں آتا لیکن وہاں کی اخلاقیات کے سٹینڈرز اتنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف اور شواف الیکشن کروا سکتی ہے حکومت وہ بلکل چیٹنگ نہیں کرے گی وہ کسی قسم کی دانلی نہیں کرے گی تو اس لیے وہاں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیر ٹکر کی لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جمہوریت کے میار اتنے گھر چکے ہیں کہ کسی کو اعتماد نہیں ہے کہ کوئی فری این فیر الیکشن کروا سکے جب تک کہ کیر ٹکر نہ آئے تو کیر ٹکر کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک نیوٹرل امپائر بنے گا وہ ایسی ایک گورنمنٹ بنے گی جو کہ کسی کی فیور نہیں کرے گی وہ صاف اور شواف الیکشن کرواے گی یہ بنیادی وجہ تھی کیر ٹکر گورنمنٹ بنانے کی تو ہمیں نام دیئے میں آپ کو نام بتاؤں کہ ہم نے کس کے نام دیئے ہم نے وہ نام دیئے جو ہم سمجھتے تھے کہ کریڈبل ہیں اماندار ہیں دیانتدار ہیں جن میں وہ امانداری ہوگی کہ وہ الیکشن ٹھیک کروا سکے تو ہم نے ایک ناصر خوصہ صاحب کو چنا ناصر خوصہ شباز شریف کے چیف سیکٹری رہ چکے ہیں نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری رہ چکے ہیں تو ہم نے سوچ یہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں ان کا ساری بیروکریسی میں ان کا نام ہے تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ان کو بھی پسند ہوگا یعنی اس کے پر کوئی اطراز نہیں ہوگا پھر اگلا نام ہم نے احمد سکیرا کا چنا احمد سکیرا اس وقت کیابنٹ سیکٹری ہیں سب سے امپورٹن بلکہ دوسری تیسری امپورٹن پوزیشن ہے شباز شریف کی گورنمنٹ میں اور وہ ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں وہ ان کے کیابنٹ سیکٹری ہیں ہم نے سوچا کہ وہ بھی ایک اماندار ایک ایسا انسان ہے جس کے پر کوئی شک نہیں ہوگا وہ بھی نیوٹرل امپائن برنے کے قابل ہوگا اور پھر ہم نے ایک اور چنان جو میں ہے تو ان کو جانتا نہیں لیکن میں آپ ان کو نام بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی ان کے چیف سیکٹری رہ چکے ہیں نوید چیما نوید اکرم چیما ان کے شباز شریف کے چیف سیکٹری رہ چکے ہیں تو ہم نے اپنی طرف سے بڑی دیانت داری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھ دے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے ان سب کو مسترد کر دیا جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نکوی اب میں محسن نکوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں پختون خواہ میں کیا ہوا ہمیں جے یو آئی نے نام دیا آزم خان آزم خان ایک بہت رسپیکٹبل انسان ہے پختون خواہ کے اندر آپ کو بتا ہمارے جے یو آئی کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے ہم ہماری پارٹی دو تہائی اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے کے پی میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا اور وہ آج وہاں کے کے ٹیکر چیف منسٹر بن گئے لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے محسن نکوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن میں یہ آپ سب کے سامنے میں پہلے کہا چکا میں پھر کہنا چاہتا ہوں میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو مرٹن کرتی ہیں کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف یہ آٹھ یا نو دفعہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی وہ اس کو چینج بھی کیا پرویبیٹڈ فنڈنگ اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیس کی اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلط ہی کی ہے یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں اور وہ جو توشا خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مزاک ہے اور اس کا سب سے بڑا مزاک اس طرح اڑا کہ لہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہمیں ان کی ڈیٹیلز ہیں ان کے توشا خانہ کی کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی تو یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفرمیشن دی تھی توشا خانہ کی وہ ادھر جا کے کہتی ہے وہی گورنمنٹ لہور ہائی کورٹ میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشا خانہ میں کیا ملا اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشا خانہ سے جو الیگل ہے غیر قانونی ہے چوری کی ہے اور تین گاڑیاں چوری کی ہیں آصف زرداری نے توشا خانہ سے اور یوسف اس میں ملوث ہے تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے تو صرف عبران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے باقیوں سب کے لیے سیکرٹ تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں ہمارا ڈسکا میں الیکشن ہوا بائیس سیٹوں کے اوپر صرف بائیس پولنگ سٹیشن کے اوپر ریٹرنگ آفیسر نے اس کے اوپر کوئی اوبجیکشن کی کہ ان پر پھر پولنگ ہونی چاہیے اس نے سارا الیکشن کھول دیا جو تقریبا چار سا پولنگ سٹیشن کا تھا تو یہ اس کی ہسٹری ہے اب یہ ذرا میں آپ کو محسن نقل کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی تو میں ہمارے پاس پیتب گورنمنٹ میں تھا تو مجھے آئی بی کی بقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی اس کا نام محسن نقلی تھا یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا تو کبھی زرداری سے کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے یہ سب پیش پیش تھا ہر جگہ محسن نقلی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل میں تو اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا لیکن جتنے بھی پلئیرز اس کے اردگر تھے اس میں ایک پلئیر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا اس کا نام محسن نقلی تھا تو یہ اس نے اس کو جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپ ترین آدمی ہے اس کے اوپر کتابوں کے اندر انٹرنیشنلی کتابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے آج ستیس پینتیس سال پہلے اس کو میسٹر ٹین پسنٹ باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا اس کا نام رکھا گیا اس کے اوپر مضبون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر وہ زرداری جو جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا اور جیل میں گیا اور بچایا گیا ہمیں سب کو پتا ہے کہ این آر او ٹو کی وجہ سے جو جنرل باجوہ نے دیا سب بچ گئے وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے اور وہ جو بیٹا ہے اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوزار آٹھ میں اس نے پینتیس لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے اس لیے میں پینتیس لاکھ روپیہ آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں یہ وہ آدمی ہے نہ اس کے اندر وہ اخلاقی میار ہے نہ اس کے اندر وہ غیر جانب دارانہ سلائیت ہے جو کہ ایک کیٹیکر میں آنا چاہیے اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بترین دشمن ہے اس کی جو چینل ٹوینڈی ٹوینڈی فور کبھی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپاگینڈا چلتا رہتا ہے کوئی بھی جانتا ہے صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بترین دشمن ہے سیاست میں سب جانتے ہیں اور ہمیں سارا پتہ ہے کہ ریجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیٹیکر چیف پنسٹر تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا پتہ ہے نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے نہ ان کو پتہ ہے کہ کٹا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے بربان کے اوپر کٹا ڈالا گیا تھا ملک ٹوٹ گیا جب پیپلز پارٹی پہ زلفگار علی بھٹو پہ کٹا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ تو خاص طور پر کراچی میں اینکیویم بنائی گئی اس کا کراچی کے اوپر کتا نقصان ہوا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ دبائی شاید طرح اس وقت جب ابر رہا تھا تو کراچی سے لوگوں نے جو انتشار ہوا تھا کراچی انہوں نے دبائی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے اور پھر وہ یہ ایمکیویم کے پر جب کٹا لگایا تو حقیقی بنا دی پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بھجی جو کہ نواب اکبر بکتی کے اوپر کٹا لگایا گیا یہ جو سیاسیت دانوں کے اوپر کٹا لگایا جاتا ہے یہ ملک نے بڑی بہاری قیمت ادا کیا ہے اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے اب امران خان کے اوپر فیصلہ ہو گیا کٹا لگانا کٹا لگانے کا یہ سامنے اب آگیا محسن نقوی محسن نقوی نے اب کرنا کیا ہے یہ میں ابھی آپ کے سامنے پیشنگوئی کر رہا ہوں کیونکہ یہ اتنے بے فکوف لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ساروں کو ان کے پلان کا پتا چل جاتا ہے پہلے سے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ پہلے ہی اس کو یہ اب آگیا ہے محسن نقوی یہ اب وہ سارے وہ لوگوں کو لے کے آئے گا پولیس والوں کو اور بیوروکریٹس کو جو ہمارے سخت مخالف ہیں جن لوگوں کو یہاں پاور دی جائے گی بیروکریسی میں اور پولیس میں جن کا وان پوائنٹ ریجنڈہ ہوگا کہ تحریک انصاف کو اب کیسے دبا رہا ہے سارا پولنگ سٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا وہ چن چن کے لگایا جائے گا کہ دھانلی کیسے دھانلی کر کے تحریک انصاف کو حران ہے ان کو خوف آیا ہوا ہے پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان میں کیا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں حران نہیں سکتے اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے ہیں الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے اور کوشش ان کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے سٹاف بھی اپنا ہوگا ہر چیز الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے تو جب یہ پورا جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن ہی ہونے دیں گے اور کیسز ہوں گے عمران خان کو ڈسکولیفائی کرو اس کو جیل میں ڈالو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو ان کو الجہ دو ورکرز کو پکڑو اندر ڈالو ایف آئی آر کرو یہ بلکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں یہ ڈرتا ہے پبلک میں جاتے ہوئے اس کی پیوٹر پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سلاب کے دنوں بھی لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاو خوف حراسہ ایف آئی آر گنڈوں سے لوگوں کو ڈراؤ اور پھر کھل کے دھانلی کرو اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے تو یہ بھی اب کراچی کا جو جس طرح کا الیکشن کروایا گیا یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اب سب کچھ کنٹرول کر کے اپنا الیکشن کروائیں گے ہم نے میں ویسے آپ کو بتا دوں ہم نے پوری اپنی کوشش کی ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا ملک مشکل جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرح اپنے ملک پر انتشار نہ ہونے دیں ہم نے آئین کے بیچ پہ رہ کے سب کچھ کیا ہم نے آئین کے بیچ پہ رہ کے اپنے ساری جتنے جلسے جلوس کیے ہمارے کوئی پینسٹ سے زیادہ جلسے میں نے کیے اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے پورا من رہے کبھی اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی لیکن ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں ہونے دیا دو دفعہ ہم نے مارچز کی لانگ مارچ ایک دفعہ پچیس میں کو انہوں نے ہمارے اوپر شدید ظلم کیا اور ہمیں ہے کہ خوف ہے کہ ابھی وہی لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تو ان کو پھر واپس پنجاب میں لے کے آئیں گے انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا انتشار کیا اور اگر میں چھبیس کی صبح کو لانگ مارچ نہ ختم کرتا تو ہم سب کو پتا تھا کہ خون خراب آوگا اس کی وجہ سے ہم پیچھے آٹ گئے پھر ہم چھبیس نومیمبر کو نکلے جو ہم پنڈی میں گئے لاکھوں لوگ تھے اب صرف اور صرف یہ کرنا تھا کہ ہم اسلامباد کی طرف نکل جاتے ہیں تو انتشار شروع ہو جانا تھا گورنمنٹ گر گورنمنٹ سنبھال ہی نہیں سکتی تھی اتنی پبلک کو لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے آئین اور قانون کے بیچ پہ رہیں گے کوئی انتشار نہ پاکستان میں پھیلے اس کے بعد اپنی دو اپنی گورنمنٹس ہم نے گرائی یہ کبھی بھی نہیں مجھے بتائیں کوئی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اپنی گورنمنٹس گرائی ہو یعنی آپ ساٹھ فیصد پاکستان میں پاور میں بیٹھے ہو اور آپ فیصلہ کریں ہم گرائیں کیوں گرائیں ہم گرائیں کیونکہ ہم میرا یہ ایمان ہے میری ساری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے یہ ملک ادھر جا رہا ہے جو ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سری لنکا کی طرح یہاں سڑکوں پر انتشار ہوگا بلکل اس طرح پاکستان جا رہا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہیں اور معاشی حالات کیوں ہیں کیونکہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کے تیس سالوں میں پہلے ہندوستان آگے نکلا پاکستان سے پھر بنگلہ دیش نکلا تو ان کے پاس تو کبھی بھی وہ صلاحیت نہیں تھی جن لوگوں نے ملک کو پہلے معاشیت تباہ کیوں کیونکہ بینکراب تھا پاکستان دوزار اٹھارہ میں جب ہماری حکومت آئی ہے ادھر سے ہم نے اٹھائی حکومت اور انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے کیسز ماف کروائے ارب اور روپے کے کرپشن کیسز ماف گورنمنٹ نیچے لے آئے آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے جدھر پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج پاکستانیوں کے اس لئے ہم نے کوشش کی کہ کوئی انتشار نہ ہو اس لئے ہر جگہ ہم آئین کے پیچھ میں رہے اور ہم نے اپنی گورنمنٹ سے اس لئے گرائیں کہ ہم نے کہا کہ الیکشن کی طرف جائیں گے کیونکہ کسی نے بھی اگر ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے پہلی چیز سافر شفاف الیکشن ہے اب یہ جو انہوں نے کر دیا ہے اس سے تو سافر شفاف الیکشن نہیں ہونے لگے اس سے تو ملک پہ انتشار ہونے لگا ہے یہ جو کرنے جا رہے ہیں اگر ان کا خیال ہے کہ ان الیکشن سے ملک کو فائدہ ہوگا ایک پارٹی کو اور ایک پارٹی کے چیرمن کو باہر کرتے کرتے یہ ملک کو وہ نقصان پچانے لگے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جس طرح ہی اس پاکستانے لیدہ ہوا تھا وہ اس طرح کا نقصان نہ پچھا دیں تھوڑے سے چوروں کو جن کی ساری دولت اور پیسہ پاکستان سے باہر ہے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے جن کے بچے جائدہ علاج پروپٹیز بزنسز ارب اور ڈالر کی اس ملک سے چوری کر کے جو باہر لے گئے ہیں ان کو کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے فرق تو ہم لوگوں کو پڑے گا جن کا جینا مرنا یہاں ہے جن کی کوئی باہر پروپٹی نہیں ہے جنہوں نے باہر کمایا بھی تھا تو سب کچھ آج اپنے ملک میں ہے نقصان تو ان کو ہوگا اور یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو نکالیں اس مرشکل سے یہ مزید اس طرف پاکستان کو دھکیل رہے ہیں اور یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ قوم بدل چکی ہے یہ سمجھتے نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ سمجھتے نہیں ہے کہ شعور کتنا آگیا ہے لوگوں کے اوپر اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تباہی کا راستہ ہے یہ تباہی کا راستہ ہر اس پاکستانی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے اسے بچانے کے لیے آپ سب کو پرامن طریقے سے اتجاج کرنا پڑے گا یہ آپ کا سب کا آئینی حق ہے یہ آپ کا انسانی حق ہے ہیومن رائٹ ہے آپ کا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں اس طرح کی ظلم اور نائنصافی اس طرح کے لوگ جن لوگوں کو جلوں میں ہونا چاہیے جو اوپر آکے بیٹھ جائیں اور جب آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ قوم عمر بن معروف سے اٹھ گئی ہے اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یہ سارے وہ لوگ یہ جو آدمی پینتیس لاکھ روپیہ چوری کر کے جو واپس دے کے آیا ہے نائب کو وہ پنجاب کا چیف منسٹر بنے گا اور اوپر سارا کرپ ٹولہ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے کرپشن پہ اگر ہم اپنی آواز اپنی بلند کریں گے تو ہمارے لیے آگے مزید اور مشکلات آ رہی ہیں سامنے اپنے آپ کو اپنے ملک کو اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں میں نے کہا ہے کہ بھئی مظاہرہ کریں ہم پرامن اتجاج کریں یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نکوی کو لے کے آیا ہے ہم لہور میں اتجاج کریں گے اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں اتجاج ہوگا بدھ کو اس کے بعد ہم فیصلہ باد میں اتجاج کریں گے ہم ملتان میں اتجاج کریں گے ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں اتجاج شروع ہوں گے ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو جس نے اس طرح کی اس طرح کے آدمی کو لے کے آیا ہے ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پچھایا جو جو الیکشن کمیشن پچھا رہی ہے اور اس کو چیف منس سے بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پچھایا ہے ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ حکومت جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے جیسی ہم نے ہماری اسیمبلیز ہم نے ڈیزولف کی تو اٹھتالیس گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے نہ گورنر پختون خوانے پہ ڈیٹ دی ہے الیکشن کی الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی کیونکہ یہ آئین آئین واضح ہے نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسیمبلیز ڈیزولف ہوتی ہیں ابھی تک کیوں نہیں ہوئی تو ہم اس کے لئے عدالت میں جا رہے ہیں اور ہم یہ محسن نکوی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیر ٹیکر کا منٹ کا اور یہ اس کی بالکل انہوں نے خلاف برزی کی ہے یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرو کر کے تو کسی طرح عمران خان اور تریکن صاحب کو ہٹایا جائے اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھاندلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے یا ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں یہ نائنصاف ہی ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے جو عاصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے یہ اس کا بیٹا اور یہ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی اگر یہ آکے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے کل سے میں انشاءاللہ لاہور نکلیں گے اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پرسو ہم پنڈی میں نکلیں گے پاکستان سندہ والم